وَالنَّقَابَةِ النَّقَبِيَّةِ وَلَغَيْبَةِ الْأَسْكَرِيَّةِ وَلَغَيْبَةِ الْإِلَاهِيَّةِ وَالْقَالِمِ بِالْحَقِ اللَّهُمَّ صَيَّعَلَى مُحَمَّدُ وَالِقِمْ وَنَانَتُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد فَقَلْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَالْسَاشَانَهُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجْيِدِ وَهُوَا عَزْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اَسْطَفَى آدَمًا وَنُوحًا وَآلَى إِبْرَاهِيمًا وَآلَى إِمْرَانًا عَلَى الْآَالَمِينَ صَيَّعَلَى مُحَمَّدُ مہترہ محرز سامن اگرام قدر محکم داران سید الشوہدہ عزاد داران امام منظروم اکربلا آج چار محرن ہیں اور یہ ہماری تقریر اپنے پانچوے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے موضوع اظہار آلیہ میں محفوظ ہے کہ ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا نوح کو مصطفیٰ بنایا آلِ عبراہیم کو مصطفیٰ بنایا آلِ عمران کو مصطفیٰ بنایا آلِ امین پر مسلسل گفتگو عیسائے کریمہ کے زیر میں آپ سماک فرماتے رہے ہیں اور گفتگو اس مرحلے تک پہنچ چکی تھی کہ محمد یعنی حبیبِ کبریہ اور ان کے ساتھ وہ ہیں جو اللہ کی مرضی کی تراش میں رہتے ہیں اور ان کے ایک آیت کریمہ کے مفصل آئے آپ حضرات نے سماکت کی کہ کون ہیں یہ مصطفیٰ بندے جو آلِ عبراہیم سے ہیں تاکہ ان کی معرفت حاصل ہو جائے میں عرض کر رہا تھا مسلسل عرض کر رہا ہوں آج پھر عرض کروں گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے مادیت کے فانوس میں روشن کیا ہے یہ بشر نہیں ہے بار بار میں یہ ڈاؤٹ کلیر کرتا رہوں گا مسلمانوں میں ہمیں لوگ پیغمبر اکرم کی معرفت سے بے بہرا ہیں ابھی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکے ابھی تک ہم نے بشر سمجھا ہے بشر کے ساتھ ساتھ ستم یہ ہے کہ ہم نے چاہیل بھی سمجھ لیا ہے نعوذ باللہ بندہ دی یہ لفظ امی لفظ امی پیغمبر کے لئے کیا کہا ہے جو عام ترجمہ کیا گیا پرانے مجید میں مفسرین نے یا غلماء یا امہ نے کہا کہ پیغمبر انپڑ تھے نعوذ باللہ بندہ دی کیا تھے امی تھے امی یعنی بولیے نا تاکہ آپ میرے ساتھ جمع ہو جائیں اب میں پرانے مجید کے آیت سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء ما لم تکن تعلن میرے حبیب آپ نہیں جانتے تھے میرے حبیب آپ نہیں تھے میرے حبیب آپ نہیں تھے ہم نے آپ کو آنے سے پہلے سکھا دیا تھا علماء ہم نے تعلیم دے دی ما لم تکن آپ نہیں تھے ہونے سے پہلے دے دی یہ ماضی سے ہی اللہ کا آپ کے اوپر فضل عظیم تھا کب سے؟ یعنی پاسک سے یعنی آپ تھے نہیں آپ کو وجود دینے سے پہلے عالمِ ارواح میں اپنے نور سے جدا کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو تعلیم دے دی تھی مسلمان کہتا ہے کہ نبی کو قرآن نہیں آتا تھا نبی نہیں جانتے تھے چالیس سال تک نبی ہی نہیں تھے ایک طرف کیا کہتے ہیں؟ توجہ چالیس برس تک نبی نبی نہیں تھے اب آپ خود سوچیں پڑے لکھے نہیں تھے نبی نہیں تھے پورا عالمِ اسلام مجھے اتنا بتائے کہ چالیس برس تک پیغمبرِ اکرم کا کوئی ایک قدم ایسا دکھائے جو مخالب پر قرآنِ مجید ہو چالیس برس تک نبی نے رسالت چالیس سال میں کیا نا تو چالیس سال پہلے کی زندگی میں کوئی ایک لفت آئیں جو رسالت کے خیار اٹھا ہو کوئی ایسا قدم بتائیں کہ جس میں رسالت کی جھلک نہ چمکتی ہو جانتے ہیں کس لیے اللہ کا حکم تھا اپنے حبیب سے میرے حبیب شوچاہن لوگ ہیں انہیں پہلے قرآن نہ سنا یہ قرآن سمجھیں گے بھی تو کیا سمجھیں گے پہلے قرآن بن کے دکھا بعد میں بن کے سنا پہلے قرآن بن کے دکھا بن کے دکھایا ایسے بن کے دکھایا ایدان نبوت سے پہلے لوگ امین سمجھتے تھے سادر سمجھتے تھے پیغمبر نے یہی تو کہا تھا دعوت ازول اشیرہ کے موقع پر بھی یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مانو گے یا رسول اللہ مان لیں گے اگر پہاڑ کے اوپر جاؤ لشکر اس پار نہ پہو کہ تب بھی مان لیں گے تب بھی کہا کر نہیں دیکھتے تو تو بھی کہاں یا رسول اللہ ہم خود کو انتھا سمجھ لیں گے آپ کو جھوٹا نہیں سمجھ سکتے خود کو انتھا سمجھ لیں گے آپ کو جھوٹا نہیں سمجھ سکتے پیغمبر وشار رہی ہے پھر آپ کے سامنے ایک مثال دے دوں تاکہ بات آن ہو جائے حضرت عثمان مصطب جانتے ہیں ہے کجھوں نہیں جانتا بتائیں نا زنورین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو زنورین کسی لئے کہتے ہیں بتائیں زنورین کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول نے اپنی دو بیٹیاں ان سے بیعا دی اس لئے نے کہتے ہیں زنورین ہے نا سنتے جائیں حوصلہ رکھیں سبر سے سنیں بیٹی کوربی میں کہتے ہیں بنت تو اللہ تم کیا ہونا چاہیے تھا زل بنتین دو بیٹیوں والے لیکن مسلمان نے کیا کہا زنورین بھئی زنورین کیوں کہا زل بنتین کہنا چاہیے تھا کہنے لگے یہاں بیٹیاں نہیں تھی یہ پیغمبر کی بیٹیاں تھی یعنی مسلمان نے دوسرے لغزوں میں مسلمان نے دوسرے لغزوں میں پیغمبر کی بیٹیوں کو موربان لیا پیغمبر کو بشر مانا علی حق علی حق علی حق علی حق علی 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 اللہ 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 ہے نا وہ ایک مثال ہے نا ماننے پہائیں ماننے پہائیں تو پیغمبر کی بیٹیوں کو تو نور مان لیتے ہیں پیغمبر کو اپنے جیسا بشر مانتے ہیں یہ فالت ہے بہت بڑا یہ آپیں دور کرنا ہو پیغمبر کو وہی ماننا پڑے گا جو وہ ہیں بتاہا ہے وہ یاسین ہے وہ مضمر ہے وہ مدصر ہے وہ اس کائنات عالم کی دھرکن کا نام محمد ہے کائنات عالم کی دھرکن کا نام محمد ہے یہ کہتے ہیں نا کہ شہ وہ نسیان ہو گیا بخار ذہن میں تاری ہو گیا اللہ ہوا ایک پر بتائیں بہت صحیح تو آپ کس محمد کا قصیدہ پڑنا چاہتے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ ہزیان ہو گیا یہ بتائیں یہ ہزیان عیب ہے کے نہیں بھئی بولی میرے سار ابھی تمہیں شانِ رسالت پہ ہوں یہاں سے سفر کروں گا آپ کا بسیلین یہ مرتبہ کی طرح بتائیں یہ ہزیان کیا ہے عیب ہے نا ہزیان کیا ہے بخار کیا ہے دماغ کا چلے زیادہ کیا ہے کیا کہاں کہ ایک پیغمبر کو ہزیان ہو گیا اچھا خود سوچیں آپ کیا کوئی انسان کسی ابدار کی طسم کھاتا ہے ہاں دیکھ آپ تو فاموش ہو گئے کیا کوئی ہے ایسا جس کے ہاتھ کٹا ہوا اور روکے ہیں مجھے کٹے ہوئے ہاتھ کی طسم دیکھا آپ نے کسی کو اگر کوئی لگڑا گئے مجھے اپنے اس ٹوٹی وی ٹائم کی طسم دیکھا کسی کو ہمیشہ قسم کھائی جاتی ہے صحیح شالم چیز کی ہے نا اگر پیغمبر اکرم کی پوری شمدگی میں اگر میں کبھی ایب ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں نعم رتا کہہ کر قسم نہ کھاتا محمد آپ کی پوری عمر کی قسم یہ نہیں کہا کہ چانیس سال کے بعد کی قسم یہ نہیں کہا کہ چانیس سال سے پہلے کی قسم یہ نہیں کہا کہ جوانی کی قسم یہ نہیں کہا کہ بھرات میں کی قسم میں کیا کہا لعم رکا آپ کی پوری عمر کی قسم توجہ آپ کی پوری عمر کی قسم اگر پوری عمر میں لمحہ بھر بھی کوئی ایب ہوتا تو اللہ قسم نہ کھاتا اور کیسی ہے بھیجی پرانے مجید میں لا اقسمو بحاظر بلد وانتاہلن بحاظر بلد میرے حبیب ہمیں شہر امن کی قسم تب کھائیں گے توجہ جاگتے رہے ہیں یہ سندے ہیں اے میرے حبیب ہمیں شہر امن شہر مکہ کی قسم تب کھائیں گے جب اس میں آپ کے قلم ہائے مبارک آ جائیں گے اب اتنا بتائیں قدم لائے پہ تازیم ہوتے ہیں ہوتے ہیں اگر کوئی پیچھے سے آئے ابھی کہے محلی صاحب سلام علیکم اور میں پیر سے اس کا جواب دوں تو کیا کہیں گے بچ محلی صاحب کو پاس اخلاق نہیں ہے ہم تو آدھے جھگ گئے سلام کرتے ہوئے مگر محلی صاحب تو بڑھے جیب ہے یہ پیر سے جواب دے رہے ہیں پیر کی کیا خطہ پیر بھی تو میرا ہی ہے نا سر بھی میرا پیر بھی میرا اگر سب آکے کہوں سلام تو سب خوش اگر پیر اٹھا کے کر دوں سلام تو سب کے سب ناراض اچھا مثال ایسے دے لیجئے اچھا ہے تو میری جسم کا حصہ ہے نا توجہ و مثال دے رہا ہوں ہے تو میرا حصہ نا سر بھی میرا پیر بھی میرا اور پیر تو بڑا مظلوم ہے پورے جسم کا ویٹ اٹھائے گھونگتا ہے پیٹ بھی سی کے اوپر ٹانگے بھی سی کے اوپر سینہ بھی سی کے اوپر گردن بھی سی کے اوپر ہاتھ بھی سی کے اوپر ہے نتنا مظلوم لیکن اس کے ساتھ رویہ دہرہ ہے ہے نا دہرہ رویہ اگر کسی کے قدموں میں کوئی اپنے سر کی پگری اتار کے رکھ دے ایمان سے بتائیے تمام بھنا مات کریں گی کہ نہیں بولیے اگر کسی کے قدموں میں کوئی اپنی پگری اتار کے رکھ دے اپنے سروانے کو اتار کے رکھ دے تمام گناہ مات ہوں گے اور اگر کوئی پیر والا رہتے اگر کوئی کسی کا سر پہ اپنے پیر میں سے کچھ اتار کے رکھ دے یہ قتل ہو جائے گا ہے نا اس کا مطلب یہ رواہ کہ ہمارے پیر پیر اور ہے سر اور ہے اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا میرے حبیب ہم اس شہر آمن کے ترسل تم کھائیں گے جب آپ کے قدر بھائی مبارکہ جائیں گے اللہ نے بتا دیا کبھی خود کو تو میں حبیب جیسا نہ سمجھنا تمہارے قدم اور ہے ان کے قدم اور ہے تمہارے قدم بینا مبین پہ پڑھے تجھو دیا تھائے ان کے قدم کسی شہر میں آئے تو میں انہا قسم کھاؤں رامر 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 رسول رامر 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 شیح شان ریسانت ہمارے قدم بیجا پڑیں تو چھوٹیں کھائیں حبیبہ قبریہ کے قدم جس چکھا پڑیں اللہ قسمیں کھائیں ہم کیسے ہو جائیں گے یاد رکھنا حقید کبریہ یقین چودہ کے چودہ اللہ کے صفات کا آئینہ ہے آہ دیکھیں میں نے بڑا جمعہ کہا ہے اہلی آزار وزار پر شریف فرمائیں یہ چودہ کیا ہیں یہ یہ اللہ کے ابھی میں پیغمبر تک ہی ہوئی کیا ہے پیغمبر اکرم کیا ہے اللہ کے صفات کا آئینہ ہے آئینہ جمال قدرت ہیں آئینہ جمال قدرت ہیں یعنی جمال آئینہ کا مطلب قدرت شریشہ یعنی اللہ کے صفات ان میں جھلکتے ہیں آہ بھئی یہ ہی تو ہوتا نہیں اس کا مطلب آئینہ آئینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جھلکنا ہے بھئی اللہ نے توحید کے دعوے کر دیئے توجہ اللہ نے توحید کے دعوے کر دیئے اگر ہم جھلک نہ دیکھیں تو کیسے یقین کریں آہ بھئی تعویٰ بغیر دلیل کے بیکار ہے نا بغیر دیکھیں میرے سامنے یہ کورٹ میں رہنے والے ڈی ایس پی صاحب بھی ہیں اور جعبا صاحب بھی موجود ہیں اس طرح کانوں جانتے ہیں اپنے لکھے لوگوں کو مجموع ہیں اثر یہ پڑھنے والوں کی ہے آپ خود بتائیں اگر میں دعوے کروں تو کیا کہیں گے سب ثبوت بھی تو دکھائی ہے ہے نا تو یہ کیا ہے آلِ محمد اللہ کے جمال کا ثبوت توحید کا دعوے وہاں سے ہوگا شرحہ اس گھرانے سے ملے گی آئینے کا مطلب کیا میں سامنے آئینہ لگا دیجئے آپ توجہ ہم یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں بلکل سین ٹو سین جیسے میاں ہاتھ ہلائیں گے ویسے آئینے میں ہی رہی ہے ایسا نہیں کہا آئینے میں ایک ہاتھ ہلائیں یا دو ہاتھ ہلائیں ہے نا اور اگر میں آپ سے کہوں سامنے آئینہ لگا ہوا ہے اور میں آپ سے کہوں کہ جناب میں خاموشی سے بیٹھ جاتا ہوں لہذا سب ادھر انگو کر لیں وہ جو زہی صاحب بیٹھ ہے نا وہ آئینے کے اندر مجلس وہ بڑھیں گے آپ میں سے سارے افراد طاقت بھی اگر لگا لیں اور ان سے چاہیں کہ وہ مجلس پڑھ دیں یہاں تک کہ ہونٹ بھی نہیں ہلوا سکتے کیوں نہیں ہلوا سکتے ضرور فقار صاحب کیوں نہیں ہلوا سکتے آپ کے جو ملک صاحب کسی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے جمال کال نہ ہے جب تک آپ کے ہونٹ نہیں ہلیں گے اس کے ہونٹ نہیں ہلیں گے جب تک آپ پہ ہاتھ نہیں ہلیں گے اس کے ہاتھ نہیں ہلیں گے وہ آپ کے جمال کائنا ہے جیسے جیسے آپ کریں گے پیسے ویسے وہ کریں گا آپ بولیں گے تو وہ بولیں گا آپ بولیں گے تو وہ پڑھے گا اب یہ قرآن کیا تیاد نہیں آئی اللہ نے کس نے کہا تھا میرا بھی نہیں مولتا نگت جو میں دونتا نہیں مولتا ہم محمد کے غلام ہم محمد کے غلام 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 کیا کہاں بما ینتقو ان الحوائن ہوا اللہ بہی موہا میرا عابیب تو بولتا ہی نہیں ہے جب یہ ہم بولتے ہیں تو بولتا ہے بما رمائتو اذ رمائتا ولکن اللہ رمائ میرا حبیب یقن کر یاد علی بنکہ ہم نے ماری ہے اللہ نے کہتا مقام بتا کر دیا اگر آپ نے سنائے ہیں سن نورہین کا واقعہ کون تھے حضرت ہیں اس کو ان جانتے ہیں انہوں نے ہمیں ایک نکتہ دیا ہے نکتہ ایسا ہے کہ آپ بھی فسائد رسالت سنیں گے تو جھوم جائیں گے کیا تھا کسی نے پوچھا پیغمبر اکرام کے پاس سایہ کیوں نہیں تھا سایہ تھا پیغمبر کا پیغمبر خود اللہ کا سایہ تھے سایہ کا سایہ نہیں ہوتا جی ہے آپ جی ہے جی ہے آپ نے ثابت کر دیا کہ اگر اہم بات ہو بغیر چیخے کہیں جائے آہستہ سے کہیں جائے تو بھی اصل کرتی ہے پیغمبر کا سایہ نہیں تھا کسی نے پوچھے کیوں نہیں تھا حضرت عثمان زن نورین کہتے ہیں اس لیے نہیں تھا توجہ اس لیے نہیں تھا اگر صورت ہے مشرق میں رسول جا رہے ہیں مشرق کی طرف سایہ ہوگا مغرب میں مغرب میں چلتے ہیں ہم ہم ہوتے رسول کے پیچھے تو اپنی رسول کے سائے پہ صحابیوں کے پیر آئیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مشکل یہ تو گوانم ہے کہ پیغمبر کے سائے پہ کن صحابی قدم رکھیں کہ دوسری وجہ اگر صورت ہے پیچھے پیغمبر جا رہے ہیں اس کے مخارج ہیں تو صحابی ہوگا آگے پیغم اللہ کو یہ گوانا نہیں ہے کہ پیغمبر سے آگے کوئی اور چلے ہے نا پیغمبر سے آگے کوئی اور چلے اگر صورت ہے سامنے صحابی ہے صحابی اللہ کو گوانا نہیں ہے کہ صحابیوں کے پیر پیغمبر کے سائے پہ آئے انہوں نے اس راہ نے بتا دیا چانتے ہیں آپ صاحبی کی منزل یہ ہے کہ اس کا بھاؤ پیرانبر کے سائے پہ بھی نہیں آسکتا یہ آدھے محمد ہے کہ جن کا بھاؤ دوسر پیرانبر کا پوچھتے ہیں بہن اللہ 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 یہ ہے مقام رسالت بہن اللہ صحابی کی منزل داتی ہمیں کیا کہا کہ صحابی اطلاع مرتبہ نہیں رکھتا کہ پیرانبر کے سائے پہ رکھے علین مہرن بیوہت پہ رکھتا بہن اللہ کہ صحابی اور ہے علین اور بہن اللہ صحابیٰ 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 محمد صحابیٰ اچھا رسول کیا ہے آل محمد کیا آئینہ جمال کھدر اچھا آئینہ کے خاصیت ہو رہے ہیں مسالے کو آئینہ کے خاصیت یہ ہے اچھا چھوڑی یہ مثال ہو گئی آئینے کے برابر میں حادی کباب کی سم اب میں آپ کا انتہان لوں گا جیسے سب کو پڑھنا نہیں آتا جیسے سب کو سننا بھی نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ میری قوم بڑی جلتی سمجھ جاتی ہے بڑی لکھی قوم ہے نا بابل علم کے در پر یا کہ یہ علم کے دروازے پہ اپنی پیشانی کو خم کرتی ہے نا تو سب سمجھ جائیں گے اب میں مثال دیتا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے بچہ بھی سمجھے گا مجھے پورا اعتماد ہے ایک شیشہ نہیں دیئے اس کے برابر میں آپیں میرا امامہ رکھ دیجئے دو تین سو سال کے لیے کتنے سال کے لیے دو تین سو سال کے لیے اور دو تین سو سال کے بعد اس امامے کو اٹھائیے اور کوشش کیجئے کہ اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھ لیں ہے نا اور کوئی جھلک پیدا ہوگی کیوں کیوں نہیں ہوگی بتائیں نا بھئی امامہ امامہ رہے گا توپی توپی رہے گی آئینا آئینا رہے کیا اس لیے کہ جن سالگ ہے 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 پیغمبر کے پاس سونے سے پیغمبر جیسے تکیمت سکھتے جیے جیے پیغمبر جیسے تکیمت سکھتے ہیں پیغمبر جیسے تکیمت سکھتے ہیں جن سالگ ہے کبھی بھی چیک ہزار سال کیا چودہ سال رکھ کے چھوڑ دیجئے امامہ امامہ رہے گا آئینہ آئینہ رہے گا اب میں کائنے کی فیکٹری میں چلا گیا میں نے وہاں سے ایک بڑا سا آئینہ پرچیز کر لیا کچھ وہاں پر ٹوٹے ہوا آئینے کے ٹکڑے بھی تھے جو میں چنکر جیم میں رکھ لیا میں گھر میں آیا امامہ میرے دیوار پر لگا میں دیوار پشنشا لگایا اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے دیکوریشن کے لیے چھوٹے چھوٹے آئینے کے ٹکڑے لگا پر چلا گیا اب کنکی بات ہے کہ جیسے میں آئینے کے سامنے پہنچا میں نے دیکھا بھے آئینے نبی میں تھا چھوٹے کے اندر دنوں تھا اسے چھوٹے کے اندر دنوں تھا میں حیران تھا امامہ ماجرہ کیا ہے امامہ ماجرہ کیا ہے امامہ ماجرہ کیا ہے بھے آئینے نبی میں جوہتے نبی میں اچانک شارا ہمیں چلنا نہ رکے مولانا حیران نہ ہو ہم سب کے سب ایک ہے مولانا حیران نہ ہو ہم سب ایک ہے ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا یعنی رسول کی حدیث کے دات اللہ کے نبی میں اولانا محمد اوفدنا محمد آخرانا محمد امیتونا محمد ہمارا چھوڑتا ہوتا ہو بھی محمد بنا ہوتا ہو بھی محمد سلونا محمد و اولی محمد ہم میں فرق نہ پاؤگے ہم سب کے سب ایک ہیں یہ اللہ کے صفات اللہ نے انہیں اپنے صفات سے مشتق کیا ہے یہ نوریلہ ہی ہیں کہتے ہیں ہم جیسے ہیں قرآن کی آئیت پھر سننید یہ ہے کہ آخری بات ہوگی سوال آیت آئی جناب نو کے سلسلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی آیتوں کا انتکونا من الجاہلین نو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جاہلین جیسے نہ بننا اللہ نے کہا نو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جاہلین جیسے اپنے مقام پہ کھڑے رہو اپنے مقام پہ باقی رہو جاہلین جیسے نہ بننا یعنی نو اگر جاہلین جیسے بنے تو نو کی بستی تبتہ جاگے اگر نو جاہلین جیسے بنے تو نو کی بستی جب پیغمبر اکرم کی بارے ہے تو اللہ نے کہا لا تکن کساحب الحوم میرے حبیب جنیسے سے نہ بننا آئے 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 مجبی مالے نبی جیسے نبی نہ بننا یعنی نو کی بستی یہ ہے کہ جاہل جیسا بنے میرے نبی کی بستی یہ ہے دوسرے نبیوں جیسے بنے اپنے مقام پہ رہو تمہارا مقام اور ہے لا تکن یہ آیت نہیں یہ آیت ہے روایت نہیں لا تکن کساحب الحوم میرے حبیب مچھلی والے جیسے نبی نہ بننا یہ تو ہی بستی ہے جو نبیوں جیسا بننا جس کے بستی ہو نبیوں جیسا بننا جس کے بستی ہو وہ خطہ کار مسلمانوں جیسا بنے گا کیا وہ ہم جیسا ہوگا جانی رب پھر میرے جمعے میں دور آتا ہوں وہ ہمیں دسترخان پہ صرف اس لیے بیٹھے تاکہ ہمیں کھانے کا صلیقہ آ جائے بزنے ہمارے درمیان اس لیے بیٹھے تاکہ ہمیں بیٹھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے تاکہ ہمیں صلیقہ آئے اور یہ اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے کیے اللہ نے اپنے نور سے محمد کو خرق کیا پھر اس نور کے دو حصے کیے ایک کو علی بنایا یہ روایت تشریعہ کی روایت نہیں ہے یہ اہلِ تسنن اور اہلِ تشریعہ دونوں کے یہاں ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے اللہ نے اپنے نور سے ایک نور جدا کیا اس میں سے دو نور بنا دیئے ایک کو علی بنایا ایک کو محمد بنایا دونوں میں پر وردگار بن کر پیشانی آدم میں آئے آدم سے چلتے ہوئے جناب عبد المتلق تک دونوں ساتھ آئے اس کے بعد علی امرتزا خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے اوٹان میں اپنے بابا ورطان کے سن میں چلا گیا اور میرا محمد میرا حبیب میرا آقا میرا مولا وہ صحیح و مسلیم و خاتم انبیاء وہ حبیبے کی نیا وہ اپنے بابا کے سن میں چلا گیا اب ہم دونوں الاندھ ہو گئے مگر ہم دونوں باتیں کیا کرتے تھے یعنی کیسے باتیں کیا کرتے تھے کہ میرا چچا اور میرا بابا جب خانے کعبہ کے پردے کے نیچے اس میں آگر میں بات کرتے تھے ہم دونوں باتیں کیا کرتے تھے مجھے دونوں تھا آسان ہو گیا دشمن یہ دیکھ کر ہے رہے ہو گیا لکھا میرے نبی نے زمانے پہ قدم پتر بھی کمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا ہے دلی ہے دلی ہے دلی